موسیقی خوش آمدید کہتا ہوں عزیز طلابہ آج ہم گوھر اسلامیاد کلاس فور کے باب ششم کا آغاز کرنے جارہے ہیں یعنی چھٹے باب کا ہمارے اس باب کا عنوان ہے ہدایت کے سرچشمے اور مشاہر اسلام پیارے بچوں یہ باب چار اسباق پر مشتمل ہے اس باب کا سب سے پہلا سبق جو آج ہم پڑھنے جارہے ہیں آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آج کا ہمارا سبق گوھر اسلامیاد کلاس فور کے صفحہ نمبر 77 پر موجود ہے عزیز طلابہ اس سبق میں آپ پڑھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے نمائع واقعات بشمول حج اور عظیم قربانی کے بارے میں جو آج بھی شاعر اسلام میں سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی سے رہنمائی حاصل کریں گے اور اپنی عملی زندگی میں ان صفات کو پنانے کی کوشش بھی کریں گے پیارے بچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور رسول ہیں آپ علیہ السلام اراد کے علاقے ار میں پیدا ہوئے ار کے لوگ بتوں کے ساتھ ساتھ سورج چاند اور ستاروں کی بھی پوجہ کرتے تھے اس زمانے میں عراق پر نمرود کی حکمرانی تھی جو خود کو خدا کہلواتا تھا اور لوگوں سے زبردستی اپنی عبادت کرواتا تھا پیارے بچوں مزید جانیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے خلیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے سب کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے بت نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں آپ علیہ السلام کی باتیں قوم کو بالکل پسند نہ آئیں اور میں ہر سال ایک میلہ لگتا تھا ایک دن جب لوگ میلے میں موجود تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے گئے اور وہاں رکھے سب بتوں کو کلہاڑے سے توڑ ڈالا اور کلہاڑا بڑے بت کے کندے پر رکھ دیا لوگ میلے سے واپس بت خانے میں آئے تو بتوں کی حالت دیکھ کر کہنے لگے یہ کام ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھلایا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بڑے بت سے پوچھو کلہاڑا اس کے کندے پر ہے قوم شرمندگی سے کہنے لگی ابراہیم یہ بت بول نہیں سکتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا جو بول اور سن نہیں سکتے وہ کیسے عبادت کے قابل ہو سکتے ہیں جو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے وہ تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں لا جواب ہو کر لوگوں نے بادشاہ سے شکایت کی بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا لوگوں نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو آپ علیہ السلام کے لیے سلامتی والا بنا دیا عزیز طلابہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اسی وجہ سے آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نارکونی بردن وسلاما علیہ ابراہیم صدق اللہ العظیم ترجمہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا عزیز طلابہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر تشریف لے آئے تو کفار کو پھر سمجھایا اور انجام آخرت سے ڈرائیا لوگوں نے اتنا بڑا موجزہ دیکھنے کے باوجود آپ علیہ السلام کی باتوں کو اہمیت نہ دی آپ علیہ السلام قوم کے رویے کی وجہ سے اپنی اہلیہ حضرت سارا اور بتیجے حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ عراق سے فلسطین ہجرت فرما گئے آپ علیہ السلام نے فلسطین شام اور مصر کے علاقوں میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا پیارے بچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار مبارک فلسطین کے شہر الخلیل میں واقع ہے عزیز طلابہ سبق کے اس حصے میں آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہوئی یہ موجزہ پڑا ہمارے سبق کا پہلا حصہ اختتام کو پہنچا ملتے ہیں اس سبق کے دوسرے حصے میں اپنا خیال رکھئے گا والدین اور اساتذہ کا عدب و احترام کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ